ہلو جی اسلام علیکم کیسا آپ سب لوگ آج ہے چاند رات اور میں گھر کی تیاری کر رہی ہوں آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ میں کس طرح سے گھر کو سیٹ کروں گی موسیقی روم ہمارا سیٹ ہو گیا ہے ابھی ہم چلتے ہیں دوسرے روم میں ڈرائی فروٹ سیٹ کریں گے اور آج میں کھورما بناوں گی فریز کر کے رکھوں گی جب میں مانا آئیں گے اس کے ساتھ چاول بنا کے ان کو سرف کر دوں گی موسیقی 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 یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈرائی فروٹس بھی تیار کر لیا ہے کیونکہ میں اس بار اکیلی ہوں میری امی لوگ گھر پہ نہیں ہے اور میری سسٹر بھی نہیں ہے تاکہ وہ مجھے ہیلپ کرے جب تک بڑی سسٹر آتی ہے تب تک بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے مہمان سارے آتے ہیں اببو کے پاس عید کے لئے اور یہاں پھر میں نے دوپہر کے کھانے کے لئے پہلے سے ہی بڑے باول جو ہوتے ہیں جس میں ہم کورمہ ڈالتے ہیں وہ والا نکالے ساتھ میں دسترکان ہے یہ پلیٹس ہے اس کے نیچے وہ چھوٹھوالے پلیٹس جو کے کے لئے یوز ہوتا ہے اور اس میں سارے وہ چمچ وغیرہ ہیں ٹیشو ہے اور کپس ہے یہ سب میں نے ابھی سے ریڈی کر کے رکھ دیا ہے اور ابھی میں جا ہوں گی بیکری سے چیزیں لے کے آنگی بسکٹس وغیرہ کل ملتے ہیں پھر اللہ حافظ سلام علیکم گوڈ مرنگ وکم بک سو گائز ابھی بج رہے ہیں مطلب ساڑھے پانچ نہیں ہوا ہے ہم نے فجر کی نماز پڑھ لیے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں قبرستان وہاں پہ فاتحہ دیں گے پھولول چڑھائیں گے تین اس کے بعد آئیں گے میں روٹی بناؤں گی سو آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں باہر کا بیو سو ویورز یہاں پہ گیسٹ ہمارے گھر آ چکے ہیں پہلی عید ہے ابو کے پاس عید کرنے آتے ہیں سب اور یہاں پہ میں چائے کی تیاری کر رہی ہوں پہلے بسکٹ سیٹ کر رہی ہوں اور آگے جا کے کانا بھی بناوں گی ابھی چائے ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا ہے یعنی جو میں نے ریڈی کیا ہے اس دفعہ میں اکیلی ہوں سو اکیلی سب کچھ مجھے کرنا ہوگا اور یہاں پہ ڈرائی فروٹس بوسراغ جو ہزارگی ڈش ہے اور بسکٹس وغیرہ یہ سب کچھ میں نے تھوڑا سا رات کو میں نے تیار کیا تھا ڈرائی فروٹس وغیرہ اور بسکٹس وغیرہ میں ابھی سے فریش سے نکال کے فریش فریش تیار میں نے کر دیا ہیں اور چائے بھی میں نے بنا لیا ہے ابھی ہم آتے ہیں کورمے کی طرف یہاں پہ دس سے بارہ ٹھماٹر ہیں میرے پاس میڈیم سائز کا اس میں میں نے پانچ سے چھے لہسن اور دو انچ کا ادرک میں نے ڈال دیا ہیں اور یہاں پہ میرے پاس ہے فرائٹ انینز تری میڈیم سائز کے پیاس اس کو ہم ادھر ڈال کے بلنڈ کریں گے دن اس کے بعد کورمے میں ایڈ کر کے مسالہ وغیرہ ڈال کے پھر اس کا کورمہ بنائیں گے دوپیر کے کانے کے لئے اور یہاں پہ نمک ڈال کے میں نے کورمہ جو پیوری میں نے بنائی تھی وہ بھی میں نے ڈال اس پہ میں ایک پیکٹ شان کا کورمہ مسالہ اٹ کر دیا میں نے اور یہاں پہ میں نے مسالہ وغیرہ اس میں ڈال لیا اس کو تب تک نہیں اتھاریں گے جب تک کہ اس میں سے آئل جو ہے وہ سیپریڈ نہیں ہو جاتا سو چکن بھی میں نے کل رات کو فرائی کیا تک ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ بھی میں نے ٹھماٹر میں میں نے ڈال لیا ہے اور یہاں پہ میں نے سیلڈ تیار کیا ہے چپس بھی بنا لیا ہے وہ بھی یہ میری ای ڈی کا فائنل لک ہے اس کے ساتھ ہم اپنے ولوگ کو کرتے ہیں پھر ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اور لاسٹ میں میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں کہ ایک منت مطلب کچھ دن پہلے میری بردے تھی اور میری سسٹر انلہ میری لئے کیک بھی لے کے آئیں تو یہ کیک ہم نے کٹ کر دیا ہیپی بردے تینک یو سو مچ اور پھر ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ